آج کی ویڈیو میں ہم لوگ فائر پارٹیکل انٹرو بنانا سیکھیں گے اپنے فلمورا سوفٹر کے اندر آپ لوگ یہ سیم میٹر اپنے کسی بھی فلمورا برجن کے اندر بنا سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر اپنے سکرین کو پر دیکھیں تو فلمورا 11 اوپن ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک بیگرانڈ فوٹر ہے جس کا آج ہم لوگ یوز کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر میں پاس ایک اور ایسٹ پیک ہے جس کا آج ہم لوگ یوز کرنے والے ہیں اب اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ سے دیکھنے کیونکہ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کی کیا کوپی ریٹ پولیسیزیں ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو چینل پر یوز کریں گے تو کیا آپ کو کوپی ریٹ کو ایشو آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا تو یہاں پر آپ نے اپنے ایٹرو کس طرح سے بنانے سب سے پہلے آپ نے ان کیا کرنا ہے اپنا بیک گرونڈ کو دیکھلی ڈریکنڑ روپ کر لینا ہے اپنی ویڈیو لئیر 1 کے اوپر اب بیک گرونڈ لگانے کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیک گرونڈ لگ چکا اور یہ بالکل سیمپل سا فائر پارٹیکل والا ہمارا بیک گرونڈ ہے اب اس کے بعد آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے سیمپلی جانا ہے اپنے ٹائٹل ٹائپ میں اور یہاں سے آپ نے سیمپلی ڈفارڈ لوہرٹ ہاڈ دریکے لیگنڈروپ کر لینا ہے اپنی ویڈیو لئٹو کی اوپر اب دریکنڈروپ کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی اپنی تیکس لئٹوپGODK کر لینے میں آپ نے اپنا تیکس اریٹ کر لیا اب آپ لوگوں نے ایک بات اپنے مند میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے تیکس کو کسٹمیز کرنا ہے تو اس کے اندر آپ نے جو اپنے تیکس کا پہلا ورڈ ہے اس کو آپ نے دینا ہے اس کو کلر دینے کے لیے ہم لوگ سیمبلی کا کریں گے یہاں پر ہم لوگ اپنے ایج کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر اس کے کلر پینل میں جائیں گے اور کلر پینل میں جانے کے بعد میں اس کو یہاں پر یہ کلر سیٹ کر دیتا ہوں ہمارا یہاں پر تیکس سیٹ اپ ہو چکے اب ہم لوگ سیمبلی یہاں سے اوکے پریس کرتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے یہاں پر جانا ہے سیمبلی اپنی ٹرانزیشن ٹیم میں ٹھیک ہے اور ٹرانزیشن ٹیم میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے جانے ہیں سلائٹ سو میں اور سلائٹ سو میں یہاں پر ریز ٹرانزیشن کو آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر یوز کرنا ہے اس کو میں سیمیلی ڈرائگن ڈروپ کرتا ہوں اپنے ٹیکس لیئر کے سٹارٹنگ کے اندر اب ہمارا یہاں پر کام ختم نہیں ہوا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر والی لیئر کے اوپر آپ نے اپنا پارٹیکل افیکٹ لگانا ہے اور یہاں پر اس افیکٹ کے اندر آپ کو ایک ساؤنڈ فیکٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ آپ کو اس کے بیگرونڈ کے اندر آڈیو ان بیلڈ دیکھنے کو ملتا ہے اب ہم لوگ سیمیلی اپنے افیکٹ کو لیئر تھریکوں پر لگاتے ہیں لائک دیس ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے سیمیلی جانے ہیں اپنے افیکٹس ٹیب میں اور افیکٹس ٹیب میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کر لینا ہے فلپ سو جیسے ہی آپ لوگ فلپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے فلپ افیکٹ آجے گا آپ نے سیمیلی اس فلپ افیکٹ کو دریکلی ڈریکن ڈروپ کر دینا ہے اپنی ویڈیو لیڈ 3 کے اوپر اگر اب میں اپنی ویڈیو کو یہاں پر پلے کر کے آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں ہوں تو یہاں پر آپ کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آرہی بلکہ آپ کو یہاں پر ایک افیکٹس نظر آرہا ہے لیکن آپ کو ٹیکس رویل ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اب آپ نے کیا کرنا ہے سیمیلی جو آپ نے لیڈ 3 کے اوپر اپنا افیکٹ لگایا اس کے اوپر آپ نے ڈبل کلک کر لینا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کے کمپوزٹنگ پینل میں چلے جانے اور اس کے بلینڈنگ موڈ کو آپ نے سکرین کے اوپر کر دینا ہے سکرین کے اوپر کرنے کے بعد آپ نے سیمیلی اس کو ٹرانسفرم پینل میں چلے جانے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اپنے حساب سے سیٹ کرنے ٹھیک ہے آپ اس کی سکیلنگ وغیرہ کو اس کی پوزیشن کو اپنے حساب سے یہاں پر سیٹ کر لیں سو یہاں پر کچھ تھوڑی سی ایجسٹمنٹ کرنے کے بعد ہمارا یہاں پر ایفیکٹ ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر امیلنگ کیا کرنے ہیں سیمپلی اپنی ٹیکس کو یہاں پر فائنلیز کرنے فائنلیز کرنے کے لئے میں سیمپلی اپنے ایفیکٹ کو پکڑ کر اس کو اپنے بیگرانڈ کے ساتھ سے سیٹ کروں گا لائک دیس تو یہاں پر ہمارا فائنل انٹرو ریڈی ہو چکا ہے اگر میں اپنے انٹرو کو پلے کروں سو دس از اوور فائنل آوٹ پور یہ ہمارا فائنل آوٹ پور یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے سو آپ لوگ بھی اس طرح سے کر کر اپنا بہترین سا ایک سینیمیٹک سا انٹرو فائر پارٹیکل انٹرو بنا سکتے ہیں اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سکرین کے اوپر آپ کو ایک ویب سیٹ کا نام نظر آر ہوگا آپ نے سیمپلی اس ویب سیٹ کو پر چلے جانے یہاں میں کوشش کروں گا کہ میں کمنٹ بوکس کے اندر اس لنک کو میں پن کر دوں تاکہ آپ ڈریکٹری وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لو اس کے لئے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس کی کوپیٹ پولیسیز کی ہیں تو یہاں پر آپ اس انٹرو ٹیمپلیٹ کو اپنے کسی بھی شوشل میڈیا پلیٹ فرمز کے اوپر بلکل فری میں یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر کسی بھی طرح کوپیٹ ایشو نہیں ہے آپ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپنے فیس بک کے اوپر کہیں پر بھی اس کو فری میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو جیسے کو لائک کر دیں نیچے کومنٹ کر بتائیں کہ آپ کو یہ انٹرو ٹیمپلیٹ کیسی لگی ہے اس کے لئے بھی اس چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دو بیل ایکن کو لازمی دباتو تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں ویڈیو کو بہت شکریہ تینکس لوٹ اور گود بائی